بہت ایزی بہت ہی کرسپی بہت زیادہ ٹیسٹی یہ دال کے وڑے ہم نے بنا کر تیار کیا ہیں بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں ایک بار سے آپ نے اسے بنا لیانا تو آپ ہمیسا ایسا ہی بنانا پسند کریں گے تو میں نے اسے کیسے بنایا ہے آئیے اس کی ریسپی دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا مطر ڈال کے بہت زیادہ ڈیسٹی سے بھڑے ڈیسٹی سے بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ڈیسٹی سے بھڑے ڈیسٹی سے بنانے میں بہت زیادہ ڈیسٹی سے بھگا دیا تھا تو آپ اسے دو گھنٹے کے لیے بھی گرم پانی میں بھگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چار پانچ گھنٹے کے لیے اسے بھگا کے رکھا تھا اور اس میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے دردرہ ہی ہم اس کو پیس کر کے تیار کر لیں گے تو اس طریقے سے میں اپنی ساری ڈالیں پیس لوں گی تو یہ دیکھیں بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایڈرک کے تکڑے لے لیے ہیں اور ساس میں میں نے دھیر ساری ہری مرچ لی ہے کیونکہ مجھے نہ یہ تھوڑا سا چٹ پٹا ہی بنانا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جتنا تیکھا رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہے آپ مرچ لے سکتے ہیں تو اس طریقے سے بہت زیادہ ٹیسٹی چٹ پٹا سا ہمارا یہ بڑا بن کے تیار ہوگا اور کھانے میں بہت مزیدار لگتے ہیں ایک بار آپ نے اس طریقے سے بنا لیا نا تو آپ بار بار ایسے ہی بنائیں گے بنائے گے مٹر کی دال سے بھی بنا کریں ڈالیے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جیسے کی ہم نے اس میں حلدی پاورڈر لے لیا ہے اس کو ڈال دیا ہے اور ٹیسٹ کے کارڈنگی ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ کرسپی اور ڈیسٹی سے بن کے دیار ہوتے ہیں ایک بات پر آپ اس طرقے سے ضرور بنائیے گا اور یہ دیکھیں میں نے اجوائن لے لیا ہے کیونکہ مطر کی ڈال ہے ڈال ہے تو اسے ڈائیزیشن کے لیے اس میں اجوائن ڈالنا بہت ضروری ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو ڈالیے گا ساتھ میں میں نے ایک چھوٹ کے ہنگ ڈالی ہے کیونکہ بہت مطر کی ڈال جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے نقصان کرتی ہے ڈائیزیشن نہیں ہوتی اچھے سے اس لیے اس میں ہنگ ڈالنا بہت ضروری ہے اور یہاں پر میں نے دو چمچ بیسن ڈال دیا ہے تو کیا ہے نا کی جب ڈال ہے تھوڑی سی دردری پیچی ہے تو بہت زیادہ کرسپی تو بنے گا لیکن تھوڑا سا سوٹ ہوتا ہے نا تب ہی اچھا لگتا ہے تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا بیسن ایٹ کیا ہے اور اسے ہاتھوں سے ہی چمچ سے نہیں اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ ہاتھوں سے ہی نا ہمیں بلکل جیسے انداجہ ملتا ہے اسے ہاتھوں سے ہی مکس کریں گے اسے تیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس طریقے سے میں نے ہاتھوں سے ہی مکس کر لیا ہے ساں میں نے کڑھائی رکھ دیا ہے کڑھائی میں رکھ دیا ہے تیل گرم ہونے کے لیے اور تیل میرا بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر میں پیڑے بنا رہی ہوں تھوڑا سا میں یہاں پر جلدی کرتی ہوں کیونکہ شام کا سمیں ہے اور چائے میں نے بنا لی ہے چائے کے ساتھ مجھے دینا ہے اس لئے میں اسے ڈائریکٹ بنا رہی ہوں اور کڑھائی میں ڈالتے جا رہی ہوں تو میں نے سیلو فرائی کیا ہے دی فرائی نہیں کیا ہے آپ چاہے تو اسے ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو بس اس طریقے سے اس کے پیڑے بنا بنا کے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اتنا ہی ہمیں بنانا ہے اور اس طریقے سے ہمیں الٹ پر الٹ کر دونوں طرف سے سنیکھ لینا ہے اور دھیان رہی نہ میڈیم فلیم پر ہی ہمیں اپنا گیس رکھنا ہے اس سے ہائی فلیم پر رہے گا تو ہمارا جو مٹر کی ڈال ہے وہ کچھی تھی اس لئے ہم اس میں نا اوپر سے تو جل جائے گی لیکن اندر کچھی رہ جائے گی اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں فلیم کو نا ازم میڈیم فلیم پر ہی کریں لو فلیم پر بھی نہیں کرنا ہے نہ ہائی فلیم پر کرنا ہے تب ہی یہ اندر تک اچھے سے پکیں گے اور کرسپ ہوں گے تو اس طریقے سے پلٹ پلٹ کے ہم اسے دونوں طرف سے سینک لیں گے تو آپ نے دیکھا میں نے کتنا دھیر سارا ایک ساتھ ڈالا ہے یہ بلکل بھی کوئی دکت نہیں آتی اسے بنانے میں بہت آسان ریسٹی ہے کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے بہت ہی زیادہ ریسٹی لگتی ہے آپ کو جب بھی من کرے بنانے کا رات کے سمیں آپ بس سوچ لیجئے کہ صبح مجھے یہ بنانا ہے تو رات میں دال بھگا دیجئے صبح کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے اپنی سارے بڑے جو ہے نا وہ نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں اس کا فلر کتنا اچھا ہے لکھ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے نا دیکھنے میں ہی تو بس اس سے میں نے پودینے کی چٹنی کے ساتھ سر کیا ہے آپ اسے ممپھلی کی چٹنی کے ساتھ یا آپ اسے ناریل کی چٹنی کے ساتھ جس سے بھی چٹنی کے ساتھ سر کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ لوگ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اچھا لگے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر کمینٹ اور سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ